پولیس فائل میں لکھے گئے آپ کے خطوط کا سلسلہ جاری ہے یہ خط لکھا ہے ملتان سے کیسرہ بی بی نے کیا کہتی ہے کیسرہ بی بی؟ آئیے دیکھتے ہیں میری شادی آٹھ سال پہلے میرے پوپی ذات سے ہوئی تھی وہ شروع دن سے ہی مجھے مارتا پیٹتا اور تشدد کرتا تھا کبھی کبھی جھگرا کر کے مجھے گھر سے نکال دیتا تھا ایک دن اس نے مجھ پر بہت تشدد کیا اور زخمی کر کے میری بچی کے ساتھ گھر سے نکال دیا میرا بچہ جو شیر خوار ہے اپنے پاس ہی رکھا مجھے نہ گھر میں رکھتا ہے نہ بچے سے ملنے دیتا ہے بچے کو ماں چاہیے اور ماں کو اپنا بچہ جو کئی بار بی مار ہو چکا ہے مگر ماں کو بچے سے ملنے نہیں دیا جاتا گزارش ہے کہ میری داد رسی کی جائے اور میرا بچہ مجھے دیا جائے خط لکھنے والی ایک ماں ایک غریب عورت وہ کیسے عدالتوں کے چکر لگائے اور کوٹ کچیری بھگت کر اپنے بچے کو واپس لائے ایس پی موسیٰ علاقے کے ایس ایچ او سے کہتا ہے کہ کیسرہ بی بی کو بچہ واپس دلانے میں اس کی مدد کرے تحصیل ماطلی زلہ بدین سندھ سے لکھا خط ایس پی موسیٰ کے نام محمود الرحمن خٹک نے کیا لکھتے ہیں محمود اپنے خط میں آئیے دیکھتے ہیں ایک سال قبل میں نے ایک جیلی ملک کمپنی کی جانب سے شائع ہونے والے اشتہار کے جواب میں انہیں ایک خوبصورت نام تجویز کر کے بھیجا کمپنی کا کہنا تھا کہ اچھا نام تجویز کرنے والے کو ایک کار انعام میں دی جائے گی چند ماہ بعد کمپنی کا پرموشن منجر بن کر ریحان نامی آدمی نے مجھے کال کیا کہ آپ کو مبارک ہو انعام میں آپ کو کار دی جا رہی ہے آپ چوبیس ہزار روپے ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں بھیج دیں گاڑی آپ کو بزیریہ کارگو روانہ کر دی جائے گی میں نے مطلوبہ رقم ایک نیجی بینک کے اکاؤنٹ میں بھیج دی کمپنی نے کوریر کے ذریعے ایک جالی بلٹی روانہ کی جس میں کہا گیا کہ حاجی شریف نامی ڈرائیور ٹرالر کے ذریعے گاڑی آپ کے گھر پہنچانے کے لیے چل پڑا ہے ایک ہفتے تک گاڑی نہ پہنچی ڈرائیور کے نمبر پر کال کرنے پر ڈرائیور نے کہا کہ گاڑی پولیس نے پکڑ لی ہے آپ ستر ہزار بھیج دیں تاکہ گاڑی چھوٹ جائے میں نے ایک مقامی دوست کو مسئلہ کا پتہ چلانے کے لیے بھیجا تو نہ گاڑی تھی نہ ڈرائیور اس کے بعد نمبر بند ہو گئے ان لوگوں کو پکڑا جائے تاکہ دوسرے لوگ جالسازی اور فراڈ سے بچ جائیں ایسے جالساز لوگ جو لوگوں کو لوٹنے کے لیے نتنے طریقے اپناتے رہتے ہیں حکومت کا فرض ہے کہ ایسے لوگوں کی سرکو بھی کرے تاکہ معصوم لوگ اپنا وقت اور پیسہ ضائع نہ کر بیٹھیں اگر آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہے کوئی ناانصافی یا آپ گواں ہیں کسی جرم کے تو خاموش مت رہیے بولیے اپنی کہانی سنائیں ایس پی موسیٰ کو بتائیں ہمیں ایس ایم ایس کریں پی ایف لکھ کر سپیس دیں اپنا پیغام لکھیں اور 3031 پہ ہمیں بھیج دیں یا ہمیں ایمیل کریں ہمارا ایڈرس ہے policefile.tv یا ہمیں خط لکھئے ہمارا پتہ ہے policefile.500.lahor اپنا اور اپنے اردگرد والوں کا خیال رکھئے گا آپ سے ملاقات ہوگی پولیس فائل کے اگلے پروگرام میں ایس پی موسیٰ اور اس کی ٹیم کو آج کی اپیسوڈ سے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی